میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جس ویلے حضرت جبرائیل ایمین نے اپنے خالق اور مالک دے اس کلام نو سنے آئے سنتے مالک دی بارگاہ وچھ عرض نہیں کی تھی کہ مالک اس کل وچھ کسی دا نا تہا ہے کوئی نہیں اے مالک تُسا فرمارے ہو کہ کل ہو اللہ ہو حد کہ تُسا آنکھوں کے اللہ ہے کہے مالکہ من پہ آنکھ دائیں لیکن رسول فرشتہ آئی نا جاندہ ہے اس کل وچھ میں نہیں اس کل وچھ میں نہیں کوئی ہو رہے جاندہ ہائی تے اس کل نو لیتے ہو اللہ احدی مرفت حقیقت نو لیتے دربار مصطفیہ وچھ حاضر ہو گئے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلامہ وچھ جلوہ فروزن اصابہ دا جمع غفیر ہائی جناب جبرائیل امین نے عرض کی تھی محبوب خدا دی بارگاچ کے اللہ دے محبوب رب پہ فرماندائے کل ہو اللہ آہد کہ سونے آن تسا آنکھ ہو کہ اللہ ہک ہے سونے آن تسا آنکھ ہو کہ اللہ اللہ ہک ہے اللہ ہک ہے نبی پاک علیہ السلام نے جناب جبرائیل امین نے نہیں ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اس کل وچھ کسی دنات ہے کوئی نہیں ابو بکر وی بیٹھیں عمر وی بیٹھیں عثمان وی بیٹھیں علی وی بیٹھیں کدائیں بھولتے تھے میرے تھے نازل نہیں پیا کر دا لیکن نہ جبرائیل بھولا نہ لے نہ حبیب خدا بھولا نہ لے جدن محبوب علیہ السلام دی اس آیت مبارکہ نو جب رب دے محبوب تے نازل ہوئی اور جبرائیل امین نے عرض کی تھی کہ سونیا تو اڑا رب پہ آنکھ دائے کل کل محبوب فرما دیدی ہو اللہ ہو حد کے اللہ اللہ ہک ہے جدن محبوب خدا دے سینہ پاک دے اس رب دی قرآن نازل ہوئی نا تو اصحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آل بھی بیٹھے ہیں تو اصحاب بھی بیٹھے ہیں تو سونے نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب میری آل پتہ ہے کہ میرے رب نے سنیا کے گھلے آئے لفظ سنے تو واقف ہو لفظ سنے تو واقف ہو بیکنو جدن پیر بیٹھا ہوئے مرید طلب ہوندہ ہے کہ میرا پیر کج نہ کوئی تے آنکھیں نہ میرا پیر کج نہ کوئی تے آنکھیں نہ اللہ دے محبوب نے فرمایا فرمایا کہ میرا رب پہ آنکھ دے کہ سونے تو ساکھو سونے تو ساکھو سونے تو ساکھو ہو اللہ اللہ ہک ہے پہلے اس گلدہ کا ویڑ کرو کہ رب چاہوے آتے سارے نہ خواہ سکتا ہے کہ سارے آنکھوں کہ میں ہی کہا لیکن رب دیئے مرضی نہیں رب دے بے شک سارے منہ ہیک ہیک آنکھ ہی رکھیں اپنے طور دے لیکن اپنے طور دے میں انہوں نے مننہ ہی نہیں یار دے آنکھیں میں ایک آنکھ ہی تو میں مننہ لاکھ بہت سکتا ہوں ایک ہوندہ ہے ذکر ایک ہوندہ ہے وظیفہ توجہ فرماؤ مشایق دی محفل میں تاں گل شیڑی ہے میں اگر حضرت نو عرض پہ کردم کے قدی اسامی کمرو دین اور سریرے ہو یا تو اور چسام باج ونجدہ لیکن آئی نہیں آئی تا لیکن حضرت بابا فضل شاہ کلیامی تشریف فرمان اندر کٹار واجبہ آپ نے فرمایا ہوئے واجدی کیوں بھئی ہے غلام اندر گیا حضور چوہ ٹپے آئے آپ مدوش ہوگے مدوش ہوگے حضور اماملہ کے تاراں تو چوہ ٹپے آپ پہ کیوں فرمایا کہ اے ہی تکال سمجھاوڑی ہے کہ تاراں چھکیوں ہیوں ہوئے نا تجڑا نا جانا نالا بھی جان ٹرپ ہوئے نا تجڑا نو تو پتا کہ میں وجن آئے دوسرا کال سمجھی کوئے ہے جی لیکن ہوگا دا نا چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو تجو دل دا محرم ہوئے یا حضرت بہو سوہی رمز پہ چاڑے ہو ہے جی مشایق دا کم ہی ہے کہ تاراں چھکتے رکھڑی ہیں کہ مور چھکتے جنہیں یہ تاراں جنہیں دے پیرانے رکھیوں میں با میں ہوا ٹپے تامی ہوئے با میں توپ لگ یہ تامی ہوئے کوئی بھی معاملہ ہوئے بس تاراں چھکیوں یا حووین لکتا ہو دیا زربا ہون دیا میں دسنا چاہنا کوئی ایک ذکر ہوندہ ہے تو ایک وظیفہ ہوندہ ہے کس گالنو توجہ فرمان دے پہ ایک ذکر ہوندہ ہے ایک وظیفہ ہوندہ ہے ایک ذکر ایک وظیفہ ہون وظیفہ دی حد دے ذکر دی حد کوئی نہیں وظیفہ دی حد دے لیکن ذکر دی حد کوئی نہیں کہیں میں دے نا مربانی فرمائے جی وظیفہ دی وے انہاں کے ترہ سو تیرہ اندفہ پڑھ لے ایک سو یار اندفہ پڑھ لے حد دے نا لیکن ذکر دی حد کوئی نہیں ذکر دی حد کوئی نہیں ہون جڑا وظیفہ ہوندھے نا اے دیندہ ہے پیر کون دیندہ ہے جارہ توجہ یعنی کہ میری آخری گال تاک نا آپ نے کولو ریزیلٹ نہ کاٹ لگا ساڑے آل سننا دے جی بڑا معاملہ ہے کہ گال توڑ چڑھ دی نہیں پہلے پریشان ہو گئے وظیفہ کون دیندہ ہے پیر ذکر کون دیندہ ہے فقیر وظیفہ پیر دیندہ ہے ذکر فقیر دیندہ ہے وظیفہ دی بھی ہاتھ دے پیر دی بھی ہاتھ دے وظیفہ دی بھی ہاتھ دے پیر دی بھی ہاتھ دے ذکر دی بھی ہاتھ کوئی نہیں فقیر دی بھی ہاتھ کوئی نہیں میرے پیر باو فرماندے ہیں حد دو بے حد درود نبی تے حد دو بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو یعنی کہ ذکر دی بھی آدھ کوئی نہیں تے فقیر دی بھی آدھ کوئی نہیں کیونکہ فقیر محبوبِ خدا فوا خود فرمانن والفخر و فخری والفخر و مننی کہ فقر میرا فقر ہے اور فقر میرے وچوئے فقر میرا فقر ہے اور فقر میرے وچوئے جڑا حضور وچوئے بھلا ہوں دی آدھ ہو کی میں سکتی تو سا گالا سمجھی کوئی نہیں بلکل کوئی سمجھ دے نیوے بیٹھے ہے جی کیونکہ تو ساں تا میں آسا چڑھے پیران دے ڈا چڑھے ہیں فقیران دے ڈا ہوئی ہے تا تو ان پتا لگیا کہ فقیر دے مقام کے خنوالا لے پیر شیر کوئی نہیں سارے فقیریں یہ سارے فقیریں پیر آدھن بڑھڑے نو پیر کہنو آدھن فارسی دے لفظے وہیر کہن آدھن بڑھڑے دی بڑھڑے دی شو دی ہاتھ دی ہوں دی ہے کوئی بندہ بڑھڑا آدھن بڑھڑا آدھنو آدھر خیال کیتا کار قبر کناریں لگ گیا ہیں قبر کناریں لگ گیا ہیں تا فقیر کوئڑ ہوں دے میرے پیر باہو فرمان دے نام فقیر تناندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو نہ اتھے ہاتھ دیتے نہ اتھے ہاتھ دیتے وڑھ گال نو سمجھو کہ جدن محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ جناب جبرائیل امین اے ذکر لہتے آئے کیونکہ رب وظیفہ نہیں دیندہ ذکر دیندہ ہے فاز کرونی آز کرکم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر سا رب دی ترفو ذکر ہے وظیفہ کوئی نہیں وظیفہ بادشاہ وان دی ترفو لبد آئے تجڑے وظیفہ خورو ونجن ٹلے بولو ٹلے بولو مسئلہ تو ان سمجھ نہیں آنڈا تجڑے وظیفہ خورو ونجن اندھے کوئی حال ہوندہ ہے اور نکچوار بھی جاندہ ہے اے جڑا مولوی ہیں اے جڑا پیرے وظیفہ خورے لیکن فقیر دے مقام کے ہے فقیر دے مقام ہے کہ فقیر دی آت کوئی نہیں ہوندی اندھے پوئے تے حرون رشید بھی آنڈا تو اندھے کارا لئے آنڈی ہے پوچھ دیئے پیران دے کے پان آنڈا پین جننت دے مال پہ بڑا آنڈا جس جوان دے پیران دی مٹی بھی جننت دا مال ہو بے تو اندھے سینے دے کے مقام ہو سی تو اندھے سر دے کے مقام ہو سی رب نے فرمایا کل ہو اللہ حد سونے یا تُسا آکھو کہ اللہ اللہ ہی کہے انہ صحابہ بھی موجود ہیں نال بھی موجود ہیں تو معبوب علیہ السلام اپنے اصحاب اور آل نوں ذکر عطا فرما دے پہ یہ فرما دے پہ میرے رب نے فرمایا ہے ہو اللہ حد ہو اللہ حد اللہ جرا دب دے بولو اللہ 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 اے جنہ آہدہ اون آہدہ مانا انہیں دو جنہیں میں ہی تھے پہ کرنے ہک آہدہ ہک مانا وی ہک واحدہ مانا وی ہک آہد بھی ہک نو آکھ دین واحد بھی ہک نو آ دین انہ دو ماہ ہک کا ویچو ہیک تقسیم ہوندہ ہیک تقسیم نہیں ہوندہ جڑا تقسیم ہوندہ اوہ ہر ہیک ویچے دوسرہ گالے سمجھیں گو دوسرہ چونکہ جڑا ہیک ہے نا اوہ سب ویچے اے تن رب سچے دا ہجرا ویچ پا فقیرا جاتی ہوں نہ کر منت خواج خزر دیا تیرے اندر آب ہائی آتی ہوں ہر ہیک ویچے ہر ویچے شاہ راگ دو بھی نیڑے شاہ راگ ویچوں نیڑے ان سنو ان ذکر کرنہ لیو اپنے شیخ دی بارگاہ ویچے بمانہ لیو جڑا ہر ہیک وی تقسیم ہوندہ ہر ایک چھے تیجڑا تقسیم نہیں ہوندہ صرف اسے ہیک ویچے کیونکہ رب دے جلوے مختلف ہیں جڑا جلوہ یار نو لبے آئے ہر کہنے دے نہیں لبے آئے کیونکہ رب دے جلوے مختلف ہیں ان دی ہاتھ کوئی نہیں کسی نے کوہتور دے جلوہ بیکھے کسی نے مچھلی دے پیٹ ویچے رہتے بیکھے کسی نے چھوری تلے آتے بیکھے کسی نے چھوری چلاتے بیکھے کہ یعنی اگوی چھالا لاتے بیکھے کوئی بازار مصر ویچے بیکھتے بیکھے آئے کوئی کھو ویچے ویندیوں بیکھتا پہ آئے تو کوئی نیزے دی نوکتے چڑھتے بیکھدہ پہ آئے جلوے سارے عصدے ہیں لیکن عصدہ مقام ہی بکھر ہے عصدی شان ہی بکھر ہے تہون محبوبِ خدا نے کہے فرمایا کہ صحابہ میرے رب پہ آخدہ ہے کل ہو اللہ ہاتھ کے اوہ ہک ہے اوہ ہک ہے ان در آکھونے میں نتیجہ خیز کرا عبدالقدیر صاحب بندے بڑے سیانے رکھا جمع دٹا ہے بینے تاکہ ویلے نل شٹی ہوئے ہر کوئی اپنے گھر اندر مالے بینے جمعہ اے ویندے پہ جناب راج کے دیں جمعہ پاتھ سے سمجھ دے بیٹھے ہو بابو پہ خدا نے فرمایا ہو آکھ ہو اللہ 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 نقش بندی اور نقش بندی تو سب بڑے کیوں ہوں اے ایت نکش ہے جب یہ وہ نقش بندی ہے تو میں کہے کیڑی گال دے اللہ 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 ساہنساہ نکش بند رو پڑھو اللہ 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 نقش پکاونا پہندا ہے ان سمجھ تو نقش بندی ہے تو نقش پکا جمعیہ صاحب ابو بکر بھی ویکھ دے پہن جتو تیرہ سلسلہ چلے آئے وے دے یار نو پہن آدن آہد خوو اللہ آہد حضرت عثمان غنی نے ویکھن اوہی آدن آہد جناب عمر فاروق نے ویکھن انہوں ہی آکھے آہد تساڑا قادریاں پیر علی ویکھد ہے اوہی آکھد ہے آہد میرے اس گاہ لنو سمجھو تو میرے پیر پاؤ دے کلاب لنو سمجھو کہ ویتے حضور دی ساتھ رو پہن کوئی زلفان ویکھتے ویتہ پہا ہے آہد کوئی پیشانی ویکھتے آکھدہ پہا ہے آہد کہیں تھوٹی ویکھتے پہ آکھدہ ہے آہد کوئی سینہ ویکھتے آکھدہ پہ آہد دائیں تے میرے پیر پاؤ فرمان دیں دو زلفان ویچ نین مسلح جتے چارے مذہب وانجرل دے ہو کھوٹی ہوں دی انج جنج ہوز کو سردہ جتے گھٹ پہ آسے بھردے ہو چارے یار ویکھ دے زاتے محبوب نو ہیں کہ سارے اندھا سکر رہے آہد 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 تو خواجہ غلام فرید سائیں کہا کہ آہد آکھا یا آحمد آکھا ایک اور پنجابی شاعر نے آکھا این غین دی ہک کا صورت ایک نکتے شور مچایا ایک نکتے شور مچایا اصابہ ویکھ دے یار نو پین پکان دے آہد آہد پین آئے مرشدہ دیدار وی باہو منو لک کروڑا حجہ تو بھی ویدہ یار نو ہیں ویکھے محبوب نو کیتا کر زکر اس دا کیتا کر کوئی ظلفان ویکھتے آدھ ہے سبحان اللہ ما اجملکا تو کینو ویکھتے آکھے آنے سبحان اللہ حضرت میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کسنو ویکھتے آکھے آنے سبحان اللہ تو سارے آدھیں کہ محبوب خدا نو ویکھتے آجنے آئی تو ذکر ہیں کہ جلوہ یار تا سامنے آئی ذکر خدا دا جاری ہوگے آکھن لگے سبحان اللہ توجہ ہے حضور کے فرمانے میں میرے رب نے فرمانا کل ہو اللہ حاد کہ محبوب آگ چھوڑو اللہ ہے کے لئے انہیں صحابہ نے ویکیا تھے آکھا آہد 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 تو سمجھ کہتے ہیں آہد آہد ویکھو نا حضور دی حدیث ہے کہ جیڑا صبح دی نماز نال اپنے والدین دے چہرے نوں اسے وزو نال وے کے دے مقبول حج دا سواب پاندھائے با میں والدین جیویں ہی ہوں میں لیکن ویکھو پتر تھی سبح دی نماز دے اسے وزو نال چہرہ والد دا وے کے چہرہ والدہ دا وے کے رسول اللہ فرمانے کے حج دا مقبول سواب پاندھائے جیڑا ماں پی انوں وے کے او حج دا سواب تے جیڑا سونے نے ویکھ دا ہوئے تے آہد آہد یہاں وردہ لاندھا ہوئے ہنجی ہنجی حضرت فرمان دےنا کہ میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب اور محبب میں نہیں تیرا میرا یعنی کہہ سعبہ رسول وے دے حضور دے چہرے نوں آنج تے ذکر آہد آہد لاندھے پہ ذکر آہد 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 لاندھے ہک ہے ہک ہے ہک ہے تے ہکنوں جیڑا ڈونکر آنکھے کافر تے مشرکے تو سا فیر بھی نہیں سمجھے سبحان اللہ من شیر آنجن ترنمے چو نہیں کہ وہ دے یار دے چہرے نوں پہن تے آنکھ دے پہن ہک ہے ہک ہے تے صوفی دی کلم بولی کہ جیڑا ہکنوں ڈونکر آنکھے کافر تے مشرکے کافر تے مشرک ہوا ہوندہ ہے جیڑا ہکنوں تقسیم کر دو یا نظر آنکھے رب نی فرماندار اے سونیا ہے تو ساں تے نہیں مارے میں تے میں مارے ایک ہم تے آئینا آئیت مبارکہ کنکری آہ جدن جنگ بچ کنکریہ سرکار نے سٹھیا تے پھر کنکریہ نوں ڈیریکشن میں لگی کفار نوں لگیا اصحاب نوں نہیں لگیا ہے جی تے حضور نے جدن تانہ دیتا کہ ایدو رحمت اللہ العالمین تے ایدو پتھر مارے گئے حضور نے دل مبارک پریشانی ہو تے رب نے فرمایا سوڑے آپ پریشان کیوں ہوندہ ہیں اے تُسا دھوڑیاں ماری ہیں نہیں تے میں ماری ہیں تو انہوں پتہ نہیں کہ وہ بکر نے بھی آکھا ہے ہک ہے عمر نے بھی آکھا ہے ہک ہے عثمان غنی پاک نے بھی آکھا ہے ہک ہے پیر علی نے بھی آکھا ہے ہک ہے جدن ہے ہک ارتوزہ نہیں میں ماری ہیں تو اڑے ہاتھ نہیں ہے تے میرے ہاتھ ہیں اے فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ تھک تے نہیں گئے جمعہ اللہ ٹائم تے نہیں آگیا ساڑے تے ویسے الزام ہندہ ہے پیر جمعہ نہیں پڑھ دے میں کہا پوچھو کھیاں پڑھی ہوں برل ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہن زکر کو کر دے پان چیرا یار دا سا چیرا یار دا ہن اس عجب لو سمجھاے بنا واسطے میں تھوڑا جھانگ ہاں پاسو ساڑے جھانگ دے ایک مائی سے آلان آئی تے وہ جند پچھے رانج نے مجیہ چرانیاں ہن جبارہ سال کتنے سال گارہ سالалист مجیہ چرانیاں وہ جند پچھے ہو مجیہ چرانیاں ران جا ران جا ران جا ران جا کردینی میں آپ پہ ران جا ہوئی میں آپ پہ ران جا ہوئی آپ پہ ران جا کیمیں ہوئی آخ دی جو رہی ہے ران جا ران جا ڈلے ڈلے تو ان سمجھ آن دی نہیں پیئی میں اس آبادہ ذکر تو ان سنونا منا چاہتا ران جا ران جا کردینی میں آپ پہ ران جا ہوئی آپ پہ ران جا ہوئی کیمیں رانج ہوئی؟ جنہیں کر دی چو رانجہ رانجہ رہی ہیں کر دی چو رانجہ رانجہ رہی ہیں انتہاں ناپکان دی رہی ہیں تو آپ پہ رانجہ ہوگی میں رانجہ وچ رانجہ میں وچ میں ہور نہ خبر نہ کوئی میں رانجہ وچ رانجہ میں وچ میں ہور نہ خبر نہ کوئی ہیں جی اگر سیالن آنکھے کہ میں او ناپکا پکاتے آپ پہ رانجہ ہوگی رانجہ میں وچ میں رانجہ وچ تو جنو حضور نے آپ پوائے کہ حسین میرے وچھوئے میں حسین چھوئے حسین یار دا نا پکان دا رہے ہیں یار حسین دا نا یاد کر دا رہے ہیں ہنجی رانجا رانجا کردینی میں آپے رانجا ہوئی میں رانجے وچھا رانجا میں وچھا میں نوہور نہ خبر نہ کوئی اگر بارہ سال دیا مجیہ چرامانہ لے دنا لہتے ہیر اوہ پی بندی ہے صحابہ وے دیار نو پینداخدن آہد اللہ ہی کہے تائیں تے حضور سلطان العرفین رحمت اللہ علیہ فناوی ذات یاہو ساری زندگی کی تھی ہو ہو نہ لے آکیا جو دم غافل سو دم کافر ہو ہو آپ کے بند گئے با ہو اب کے بند گئے با با کا نا دن پر دن ہوا دن کہندہ پردہ ہو دا семła ہورتھکیت Chang ہین اہتھک� موسیقی